جی اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو کراچی کیٹل انفو اور آج سولہ جولائی دوہزار اکیس کا دن ہے میں آزر ہوں سوراپ گوٹ مویشی منڈی اور آج جو ہے میں ایک جانور خریدنے آئے ہوں لیکن بات یہ ہے کہ جانور کے دو تین ریٹ پوچھے ہیں میں نے یہ تو بڑھتے ہی آرہے ہیں مجھے لگ رہے کہ بے انتہا بڑھ گئے ہیں مسجد آخری دو تین دن میں اپنی آخری لقض مارے ہیں پھر بلکل آخری دن میں اچانک سے میرے خل سے گرائیں گے اور زہر سی بات ہے یہی دن کے لیے ان لوگ بڑھاتے ہیں آخری ایک دو دن میں بلکل نیچ آئیں گے ابھی تو پانچ دن کا آثرا ہے انہیں تو زیادہ مانگ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں اککا دکھا کا پوچھتے ہیں کہ کیا سیلیں چلو یار آج ایک چھوٹا جانور خریدنے ہیں تو چھوٹے جانور کا اککا دکھا کا ریٹ پوچھتے ہیں اگر سودا بنتا ہے تو دیکھتے ہیں اگر یہ والا آپ کا جانور ہے اس کا کیا دام ہے اس والے کا کیا دام ہے اس کا پچاسی کیوں اتنا زیادہ کیوں ہے پچاسی تو بہت زیادہ ہے اس جانور کے لیے چھوٹا ہے میں لگا ہوں لیکن بابا آپ نے بہت زیادہ بولا نا پچاسی آپ کا تھوڑا کم کرو بھائی آپ مناسب بتاؤ پھر میں کم کر دے تو تیس ہزار روپے میں سمجھا رہے ہیں مجھے بنے گا ہاں بنے گا پھر اب آپ بتاؤ آپ نے جیسے پچاسی بتایا تھا میں ناراض ہوا آپ بھی ناراض نہیں ہو نا ہزار کم دینا چلو تمہیں ابھی سودا نہیں کرنا پھر چلو یار ابھی یہ اصل بات ہے پچاسی بتایا پھر میں نے تیس ہزار بتایا نا جو خوشی سے مانے گا اسی سے خریدیں گے پیجاسی ازار روپے کس طرح کا بچھڑا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی یہ دیکھو چھوٹے یانور تو تمہارے پاس ہیں ایک کا دکھا تیسرا یہ چار پانچ یہ سب چھوٹے ہیں تو تمہیں سودا پھر بنانے ہیں میرے ساتھ ٹھیک ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی بیٹھنے کا انتظار کر رہو تم بنا رہے ہو سودے کتنا بیچا تم نے مال بہت بیچا ہے چلو پھر مناسب کیمت بتاؤ یہ سفید والا کھڑا کرو صحیح بتانا دام یہ کہ سودا بن جائے ٹھیک ہے ماشاءاللہ خوبصورت بچھی ہے صحیح اس کا کیا دام ہے اتتا زیادہ کیوں یار چھوٹا بچہ ہے ابھی خوبصورتی کا مانگ رہے ہو دو دات تو ہوگی وہ تو زیادہ سی جاتا ہے قربانی کے لئے لیکن اس کا دو نوے تو بہت ہے نا میرا بھائی ہاں دو دات ہے صحیح ہے ماشاءاللہ تو یار دینا کتنے میں یہ مناسب کرو بلکل مناسب دے دو بسم اللہ کرو چالیس ہزار لے لو چالیس ہزار میں ہے وہ مانڈی ابھی نہیں تھی پہلے ہاری تھی ابھی نہیں ابھی نہیں ہے پہلے کب آئی تھی ایک دو دن پہلے کم ہو گیا تھا اب بڑھیا دوبارہ کیوں بارش تو ابھی ہوئی ہے ابھی کم ہونا چاہیے نا نہیں بھائی ابھی بارش ہوئی ہے نا اب بڑھ گیا ابھی بڑھ گیا کیوں وجہ وجہ بس اچھا چلو یہ اس کا بتاؤ اس کا لے کا یہ بڑھ گیا یہ بڑھ گیا اور یہ ڈانگر ہے اس کا کیا پچاس اچھا چھیکیں تمہیں ابھی دینا کتنے میں صحیح دان بتاؤ یار یہ والی کتنے میں دو گی اس کا بتاؤ بھائی یہ اگر آپ کو ایک ہی بات ہے ایک ہی دا رہا ہوں تم دارا یہ جو بچڑا ہے یہ یہ کتے دات ہے دو دات ہے یہ کیا دا ہمیں اس کا پیسٹ نہیں کرو یار ایسے پیسٹ پیسٹ اس کا مانگو گے تو کیسے سودا بنے گا میرے بھائی چھوٹا بچہ ہے نہیں ہے کتے میں دو گئی ہے اس کا آخری کیا سوچا ہے یہ تیس میں بنے گا پچھات پھنٹالیس کب نہیں بنے گا کیوں کتے کا بنے گا آخری بتا کے جو یار یہ کتے من ایک من نہیں کتے زیادہ بہت زیادہ بات سنے دارو کتے میں دو گئی بھائی چھوٹا ہے نا یہ بھائی چھوٹا ہے نا یہ بھائی کیا مراد ہے بھائی تو مہنگا بھی ہے بہرحال یار یہ ابھی بکھرا بکھرا بول کے چلا یہ ابھی دینے کا ارادہ نہیں ہے دیکھتا ہوں کیا پتہ کئی نہ کئی بن جائے گا انشاءاللہ سودا جب قریب بننے والا ہوگا جب میں ویڈیو بھی کھولوں گا ابھی آپ لوگوں کو دکھا دے تو منڈی کی صورتحال رادہ پانی نہیں ہے لیکن یہ میں مطلب شروعات کے بلوگ میں ہوں زیادہ ہوتا تو پھر دیکھتا پانی مطلب کھڑاوہ دیکھتا بھی ایسا ہے کہ جانور کھڑا ہو سکتے اس لیے ان کے نخرے بھی ابھی زیادہ ہیں چلے دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے کہیں پہ دیکھتے ہیں ہاں سائی غریب واسطے کوئی مال لائے ہو نہیں لائے ہو چھوٹا غریب واسطے کوئی مال لائے ہو چھوٹا نہیں لائے ہو کون سا ہے سب سے کم قیمت کا کون سا ہے سب سے چھوٹے قیمت کا آؤ دیکھاؤ پہلے جانور تو دیکھاؤ یہ والا یہ بچیا ہے دو دھاتے اس کا کیا دام ہے ہاں یہ کیسے کم قیمت کیسے ہوا استاد تم میرے کو بس یہ بتا دو پچھتہ آزار کم قیمت ہوتا ہے میں کیا بتائے گا یار پچھتہ آزار تم نے بولا ہے اس سفید کا کیا صحیح دام بول جس میں دینے وہ بولو تیس بتیس میں بنے گی دونوں میں سے کوئی کہاں بنے گا پھر تم باتو ستر پکا دام بولو میرے بھائی یہ بچڑا کہاں دوگا آخری یہ والا یہ کہاں پہ دوگا ہے اور یہ بچڑی یہ والی لال بھائی یار اس کا نوے مانگ رہے ہو تم اس کا پچھانوے مانگ رہے ہو کیسے سودہ بنے گا تم جانور تو چھوٹا ہے تمہارا لیکن ریٹ تمہارا وہی بڑا والا ہے اس والے بچڑے گا ایک پچیس اس کا آخری بتاؤ گے اس کا آخری بالکل تم بتاؤ میں پھر خرید لے گا اگر تمہارا دام میرے سے قریب ہوئے گا تو ہاں بولو بول دو بھائی 35 میں دے رہے دے رہے تو بسم اللہ گر پیسے لے لے 38 ہوئے گا بس مردی ہے 38 میں دے رہے بسم اللہ گرلے باتا رہا ہوں چاچا تم سمجھاؤ کچھ اس کو نہیں دے نا بھائی یا ناراض گھوم رہے ہیں 38000 روپے لگا دیئے نہیں دے رہا بس کی مردی ہے اس زیادہ میں کیا لگاؤں گا بہرحال آگے بڑھتے آگے دیکھتے ہیں میرے ساتھ اور بھی لوگ آئے پتہ نہیں کہا گھوم ہوگا ان لوگوں کو دوننا بڑا مسئلہ ہو جائے گا بھی چلیں دیکھتے ہیں یار کئی پہ بنے سودا تو اس کا کیا دا ہمیں بابا صحیح بات بتاؤ جائے گے دینے والی بتاؤ تم تو پچھتر ایسے بولتے ہو جیسے کچھ ہے ہی نہیں پچھتر قیمت اس بچڑے کا بتاؤ یہ جو پہلا کھڑا ہوئے سفید مووالا یہ کتنے میں دو گئے 35 میں چھوڑو گئے بتاؤ کہاں ہوگا آخری بتاؤ کم نہیں ہے کتنا کم نہیں ہے 85 میں دو گئی ہے 85 گئی ہے جانور تو نہیں مللا ابھی منڈی میں بھائی یار سودا بنانے کے موڑ بھائی نہیں ہے چھوٹے جانور ہوگا تو خاص طور پر موڑنے ہی نہیں ہے اصل بات ہے چھوٹے جانور ہوگا گاہک بہت ہوتے باہر بہت ہوتے تو ان کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں سودا بن جائے گا بہرل ہم آگے بڑھتے ہیں اس والی کا کیا ریٹ ہے کیوں ایسا مانگ رہو لاکھ روپے کا ہے یہ جانور یار بچیا بتو سفید والا یہ کتنے میں دو گئے میں ایک بات بولے ناراض تو نہیں ہوئے گا تیس ہزار روپے میں بنے گا ساتھ چھوٹی بچیا تمہارے مانگنے سے کیا ہے مانگ تو تم زیادہ رہے ہو تو میں خود بھی پتہ یہ بات تم مانگ رہے زیادہ ہو اس لیے آدمی کو یہ تمہیں کم لگ رہے ہیں ساٹھ بول لے ساٹھ بول لے پھر میں تیس بول لے اس لیے فرق زیادہ لگ رہے ہیں کیا ہوا بھائی تو تھوڑے بات تو کروں گا میں اگلے جانور کا پوچھوں گا آپ اتنی جلدی کیوں کر رہو کتنے میں دو گئے ساٹھ میں کم نہیں ہے فائنل ہے ساٹھ وائنل ہے پیتیس میں دو گئے مردی ہے جانور کا پوچھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیتیس چھتیس سنتیس اس طرح کے جانور آلو کے ساٹھ ساٹھ بول کے بول لے اس سے کم نہیں ہے تو اب کیا بولے آدمی مہرحل بھاریش ہونے کے بعد بھائی منڈی کے وہی آلات ہیں اور بڑے غمبیر آلات کے لائیں گئے کیونکہ ریٹ ابھی تک کم نہیں کر رہے یار یہ بچی آپ کی ہے کیا دعام ہے اس کا اور مول کے کیوں اتنا زیادہ یار اس جانور کا تو پیچاسی نہیں بنتا نا پیچاسی آدھار مانگو گے تو کیسے سودا بنے گا میرے بھائی پکی بات بولوں جو سج بنے گا تیس باتیس آدھار روپے بنے گا اب تمہارے کو برا لگے گا یہ ہے کیا نہیں بھائی جان دیکھو اتنے خرچے ہوئے ہیں بلکل خرچے ہوئے ہیں یہ جگہ کا پیسہ دیئے ہم لوگوں نے کبھی پیسہ نہیں لیا اس کا ٹیکس دیئے پانی کے خرچے ہیں ابھی یہ کہاں سے خریدہ رہی ہیں مہنگی ہیں کہاں سے بھورا ہے یار اس ساتھ جگہ تو دو تین سال سے ایسی چل رہا ہے نہیں چل رہا نہیں چل رہا آپ کسی بپاری سے پوچھو دو تین سال سے جگہ نہیں چل رہا یہ جانور کب لے کر رہا ہو تم کب اتا رہا ہے ابھی جو ہے نا اس کو چار دن ہو گئے ہیں تو ابھی تمہارے یہ سارا جنور ہے کچھ شروعات ہوئی ہاں ہاں ہم کیا کریں گے مہنگائی پیچھے سے پچاس کی خریدہی ہے کیا ابھی ابھی خریدی ہے کیا دو تین سال میں لے ادھر خرید کے لئے یہ دس ہزار روپے جانور پر خرچہ آیا ہے یار تم کیا بات کر رہے ہو یہ ساٹھ ہزار مطلب یہ جانور آدمی پیسٹ ستر میں کون خریدے گا یقین مانو بس پھر اللہ مالی کے کیا کرے بھائی جان تیس پہتیس والے دور اب چلے گئے ایسی بات نہیں ہے مل جاتا ہے ابھی بھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بندہ دے رہے تو ابھی کوئی انتظار ابھی بھی کر رہے نہیں نہیں انتظار نہیں کر رہا بس جو جیتر آ رہا دے رہے بس بتیس میں نہیں دے رہا پیتی چلو ناراض تو نہیں ہونا میرا چلو جزا گل لائے ایک اصل بات ہے خریدنا ہے ابھی میں نے اسی روڈ سے آگے بھی خرید لیکن ایک چھوٹا خریدنا ہے تو دیکھتو کیا پتہ مل جائے میں بتائیں ایک بڑا بھی چھاسی ہزار روپے کا خرید ہے اس کے بعد ایک چھوٹا خریدنا ہے اس کے بعد ہماری کوئی جائش نہیں ہے خریداری ہے مہنگی ہوگی چلو خیر ہے ناراض تو نہیں ہونا چلو اللہ حافظ جی اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو کراچی کیٹل انفو اور آج سولہ جولائی دوہزار اکیس کا دین ہے میں چھوٹا سا جانور کوئی ڈھونڈنے کے لئے آیا ہوں اب یہاں پہ کھڑے میں تین چار پوچھتا ہوں یار یہ اس کا کیا دام ہے اس والے گا اس والے گا ایک بیس بجان ایک بیس اس کا دینے کا کیا سوچاو ہے ایک دس ایک دس سوچاو ہے جی اس والے گا بتو یہ نبے کا بجان نبے جی کہاں پہ بنے گا یہ سوڑا اسی گا ہن اسی گا اسی گا بنے گا جی اسی گا پہنٹالیس ٹو اس کے نہیں بجان بسم اللہ کرو نہیں چاہی سوچو نہیں بسم اللہ کرو نہیں نہیں کہا دو گئے یہ بات ہو فائنل پچاسی کا ہوگا بھئی پچیاسی جی نہیں ہے بالکل صحیح ہے بات پکی ہے بھائی ہے ہاں اپنے میں دو گئے فائنل بات ہو فائنل پچاسی فائنل پچاسی ادھا رہو اس والے لال کے یہ ایک پچیس کا ہے اس کا بنے نا ساٹھ میں نہیں بھئی ساٹھ میں ایسے ملے گا پیسٹ لے لے نہیں بھائی جان کہا دے گا پھر فائنل بتا بھائی ایک پندرہ کا ہوگا اس کا دے دے یار پینتالیس میں دے دے نہیں پھر کہا دے گا آخری بتا بالکل آخری آخری بتاؤں آخری بتا ہوں آخری بتا اسی تو پھوت اپر ہے چاچا کیا ہوگا اس میں کیا ہوگا مند دیڑ مندی ہوگا نا مشکل سے پونے دو مند ہوگا دو ہوگا دو ساعتہ تو نہیں ہوگا دو مند ہوگا ایک دس اچھا یہ جانور جو ہے بلکل ہی چھوٹا سے لیکن ماشاءاللہ خوبصورت ہے دو دات ہے یہ دو دات ہے دو دات اس کا کیا دام ہے پیچھے دے دیکھاؤ اس کو در چلو چلو میں دکھا دوں بھائی دو دات جانور ہے یہ اور یہ ادھر ہوا ہے اس کا کیا ریٹ ہے پکا مانگنا ہے مزاک نہیں ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار ایک بات بولے میں چھبیس میں دے گا ہم نہیں جائے بسم اللہ کرو نہیں سوچ نہیں سوچو تمہارے لئے لگا دیا ہے نہیں نہ سوچو بابا بسم اللہ کرو ہم بھی غریب آدمی ہے بلکل صحیح ہے بھائی یار بات سنو ایک بات سنو تم اگر یہ جانور اب چھبیس میں بھی نہیں چھوڑے گا تو سودھے کیسے بنیں گے یہ جانور جو ہے کیا منس اوپر گیا ہے نہیں گیا بھائی خرچہ سچا مانگا بھائی کیا کروں آپ یار چھوٹے مسئلہ یہ چھوٹے جانوروں پہ جب خرچہ لگاؤ گے تو کیسے بنے گا سودھا چھوٹے جانوروں پہ اگر بارہ بارہ زار تم لگا دو گے تو سودھا بننا نام ممکن سی بات ہے میرے پھر ایک بھائی خرچہ اچھا آپ کا نام کیا آپ اپنا نام بتو ہمارا نام روشن علی روشن علی نام ہے کون سے لاکس ہے اچھا ایک بات کرو بسم اللہ کرو کان میں ایک بات کرو بھائیajo بھائی ہےSí آپ پچاس میں ہیں پچاس میں پچاس میں پچاس میں جائے کیا میری سمجھ میں نہیں لگ رہاں میرے بھائی نہیں ستہائیس اچھا ایک دام گروہ بسم اللہ کرو ایک دام ہاں پژیسٹہ لگے گا میں بولو ایک بات بولو چالیس بہت دوروں میرے بھائی بہت دوروں ابھی چھوٹا ہے یہ اس میں نہیں ہے ابھی جان نہیں ہے بناو سودہ بنے گا بے فیسر رہا سودہ بنے گا داد دیکھو اس کے چلو بھائی داد دیکھتے ہیں یہ اتنا سہے لیکن ماشاء اللہ پر اپر ہے چلو بھائی یہ کہ پلاسٹک کیا ہے نہیں بھائی جان پلاسٹک کیسے اچھا ہاں صحیح ہے صحیح ہے نا داد اس کے بھلکل صحیح گرانٹی سے اچھا ہاں تو بس دے دو بسم اللہ کرو کتے میں دو گئے ہاں بتایا ہاں بتاؤ میں بھال وہ بھالے ہو مہے بھالے ہو تو 30 میں 300 نہیں چاہیی میں بھالے ہو آیا میں بھولو ہاں نہیں بھلو ٹھیک ہے بلکل رکھنے تو بسم اللہ کرد 54 کال بس ابpełئصدrap بنکتا ہے کیا جانظر یہ لو یہ 7000块 ھورو resign واقعار تھی آپ دے رہو بسم اللہ unfold صحیح ہے بن گیا سودا ہے ناراض تو نہیں ہو بن گیا ہمارا سودا ہے دات میں ایک اور بار دیکھوں گا ٹھیک ہے ابھی ہماری بات کتنے میں ہوئی ہے تیتیس آزار روپے میں ٹھیک ہے چلو باقی خوشی میں میں جو بچے کو دے سکوں گا وہ دے دوں گا یہ تقریباً اندازن کتنے من میں ہوگا پتہ نہیں ہے اس کا روما بھائی ناظین یہ دیکھ سکتے میرا سودا بن گیا دو دات بچڑا ہے یہ اور تقریباً یہ ہوگا مند تو آرام سے کے روح سے یہ سوہ مند دیڑھ مند کے روح سے تیتیس آزار روپے میں لیے پچھلی بار میں نے اٹیس آزار روپے میں لیا تھا سولہ جولائی دوہزار اکیس کا دین ہے اور میں نے یہ بچڑا لے لیا ہے تیتیس آزار روپے میں آپ لوگ ضرور اپنا اوورویو دیئے گئے کہ کس طریقے کا بچڑا یہ آپ لوگوں کو لگا ہے اور ماشاء اللہ مجھے تو خوبصورتی میں بہت زیادہ لگا تھا ٹوکن دے دیا ابھی آپ لوگوں کو پوری پیمنٹ بھی کرتے ہوئے دکھاتا ہوں میں ٹھیک ہے ایک بار میں دات اور چکلنوں اس کے بعد کرتا ہوں بھائی ناظین یہ دیکھ سکتے آپ نے میں نے تیتیس آزار روپے کا یہ جانور خرید لیا تھوڑا سے اس کو پر کرنا اس کا موپ پر کرنا یہ دیکھ سکتے آپ یہ جانور میں نے خرید ہے 33000 کا ابھی پیمنٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے بچے کے آج سے دلواؤں گا بھائی ان لوگوں کو بڑا شوک ہے یہ کہ بھائی ہم لوگ خود صدہ کر رہے ہم لوگ خریدیں تو ابھی دلواتا ہوں اس کے آج سے لیکن ویڈیو میں وہ بھی نہیں آئے گا اصل بات ہے ٹھیک ہے بھائی ابھی دلواتا ہوں ان کو پیسے آپ کے سامنے بھائی یہ دیکھیں تیتیس آزار گنے آ رہے ہیں گنوں پائن دس پندرہ بیس پچھس تیس کتیس بتیس تیتیس ٹھیک ہے بھائی یہ ہینڈ اوبر کر دو ان کے آت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے گنے آپ بھائی ناظین ہم لوگوں نے ہینڈ اوبر کر دی ہے تیتیس ہزار روپے میں یہ سودا ہوا ہے ہمارا اور یہ جانور ہم لوگوں نے خرید لی ہے آپ لوگ ضرور بتائیے کس طریقے کا بچڑا خرید ہے ٹھیک ہے بھائی کوئی ناراضگی تو نہیں ہے بس رسی پکڑا دو ان کے آت میں چلو بھائی چلو بھائی نوٹ ووٹ سب چیک کرو چلے بھائی ہمارا سودا ہو گیا اب آگے چلتے بھائی اگر کوئی اور بھی آگے لینا چاہے تو لے سکتے ہیں یہ جنرل بلوک ہے اس سے ہم لوگوں نے سودا کی ہے تیتیس ہزار روپے کے بچڑے گا اور یہ بھائی نے بہت کوپریٹ کیا لیکن بہرحال یہ آخری میں نے ایک بات مجھے بتائی بھائی نوٹ چیک کر لو یا رب نوٹ چیک کروانے یا رہے تو میں ان کا بھی ذرا شکر آدھا کر دوں اور اس کے بات میں ذرا نگلو نوٹ چیک کر لیجے گا ذرا تیتی بھائی نوٹ برابر ہے کوئی اپر نیچے تو نہیں ہے کوئی ناراضگی تو نہیں ہے ہماری بھائی آپ سے بلکل بھی ناراض تو نہیں ہو چلو یاد جزاک اللہ مہربانی شکریہ یا آپ نے دی دی ہم لوگوں کو ہمیں بلکل پھٹائی دے دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے بھائی ہمارا سودا ہو گیا اب میں نکلتا ہوں ان کو ذرا تھوڑا بہت چیزیں سمیٹ کے بھائی یہ سودا ہوئے میں نے کہا آپ کو دوبارہ دکھا دوں مجھے ماشاء اللہ بہت اچھا سودا لگا یہ اپنے لحاظ سے یہ کہ 33000 روپے میں ابھی بکرے آتے ہیں لیکن لے لیا اور الحمدللہ اللہ کو راضی تھا اس طریقے کا جانور ملنا اور کلر دیکھا ماشاء اللہ خوبصورت کلر براون این وائٹ میں لیا ہے اور آپ کو میں پورا اس کا دکھا تو دو دات پکا دو دات ہے اور اور سب کچھ اچھا ہے سب کچھ سیٹ ملے اور اب میں گھر میں لے کے جا رہا ہوں لوڈنگ دکھاتا ہوں اس کے بعد ان لوڈنگ دکھاؤں گا سب کچھ دکھاؤں گا آپ کو سب کچھ سیٹ ہے جانور کا ماشاء اللہ سے انشاء اللہ آپ چلتے گھر کے لیے آپ جانور بتائیے کس طریقے کا لگائی آپ ٹھیک ہے بھائی چلیں شکریہ آپ کا اللہ حافظ ٹھیک ہے بھائی بھائی سولہ جولائی کا دن ہے اور موسم جو ہے فل ٹائم یہ کوئی بارش کا مصابہ ہو رہا ہے مغرب ہونے والی ہے ویسے تو میں رات کو آنے کا شوقین ہوں یہاں پہ منڈی میں لیکن آج یہ بچوں کی زد پہ آئی ہے ادھر ورنہ رات کو اگر آتا تو یہ بچوں کو سمالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے دلدل کیچڑ آپ کو پتہ ہے کتنی ہوتی ہے ورنہ میں اکیلہ ہوتا تو اسی وقت آتا ہے موسم آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بادلو ہیں گھیڑ لیے کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے سولہ جولائی دوہزار اکیس تقریباً چار ساڑھے چار بجے کا وقت ہے ماشاءاللہ اس سال کا ایک اور بچڑا میں نے اٹھا لیا ہے چلیں اب آگے چلتے آگے دیکھتے کیا سین ہے بھائی ناظرین یہ دیکھیں جانور کی لوڈنگ ہو رہی ہے اور اوپر چڑھائے آ رہے جانور دیکھیں اب یہ ایپی میرے خال سے کراچی کی لگ رہا ہے مجھے اتنا زیادہ ان کو لگ نہیں رہے کہ چڑھا لیں گے پاہ آگے والا اٹھا لو چڑھ جاگا آگے والا آگے والا بھائی یہ دیکھیں پاہ پر چڑھانے میں یہ دوسرا والا بھی چڑھا لیں اس طرف سے آگے بھائی چڑھ گیا بھائی چڑھ گیا بڑا ایزلی چڑھ گیا یہ جانور اب اس کو باندھ رہے اب ہم لوگ بھی چڑھیں گے پھر آپ کو راستے کی تھوڑا سا پتات دکھاتا ہوں اس کے بعد چلیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اب نگلتے ہیں ہم لوگ دو گئے کتنے کا ہونا چاہیے بھائی یار چلنے ابھی ہم لوگ اور یہ ہم لوگ لے چکے بچڑا لوڈ بھی ہو چکے بھائی باندھ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچڑا کس طریقے کی ہیلتھ ہے کس طریقے کا کلر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ مجھے اپنی طرف سے اس بار کا بڑا اچھا سودہ لگا یار آپ لوگ بتائیے گا کس طریقے کا سودہ یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ قربانی قبول ہوتا فرمائے یار ہماری یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی ماشاءاللہ بھائی ابھی ہم لوگ ہائیوے کی روڈ میں یہ دیکھ سکتے ہیں اور جانور ہمارا فل چل ہے موڈ میں اور فل سپیڈ میں ڈر رہا ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھردار آ رہا ہے اس کا موہ اصل بات ہے کیمرہ میں لوگ اس کو سہی طریقے سے پنڑ دیں سکتا ہوں ہوا بہت تیز چل لی ہے ادھر کھومۙ یہ جانور کا چہرہ اور پھر کلچہ پڑڑا ہے یہ جانور کا چہرہ اور پھر کلچہ روئٹ ہوں ہے این اے کھوم ٹھیک ہے کھوم ٹھیک ہے وہ اب ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے طرح یہ کھومٹ کا لی ہے ٹھیک ہے بھائی تک سکتا ہی کے سالے گھنٹ ہے بھائی یہاں پہ سوزوکی کا پیٹرول ختم ہو چکے اور ہم لوگ پیٹرول پم میں آ چکے دیکھ سکتے ہیں آگے دودھوالے کی سوزوکی ہے پیچھے یہاں ہماری گائیں کی سوزوکی ہے نائے یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے خاصتے میں بھی در رہی تھی ابھی بھی دیکھیں در رہی ہے پتہ نہیں کیوں موہ ہلا رہی ہے مجھے در لگ رہے کہیں خدا نہ خاصتہ کوئی اس کو وہ نہ ہو مجھے لگ رہا ہے در سے کر دیا ہے مجھے تو یہ سین لگ رہا ہے باقی اللہ لگ رہے گھر جا کے سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے بھائی اس میں آپ لوگوں کا بھرپور مجھے لائک وغیرہ چاہیے اور آپ لوگوں کا اوورویو چاہیے کس طریقے کا جانور لگا ہے آپ چلی آپ پیٹرول کا انتظار ہو رہا ہے نہیں بلکہ یہ سینجی ہے